احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین لگتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان باب نمبر بیس حدیث نمبر پچھتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر نو کتاب استطابت المرتدین باب نمبر چار حدیث نمبر چھہہزار نو سو ستائیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین آدمی رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب السلام باب نمبر نو سو چودہ حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس آمانت رکھی جائے تو خیانت کرے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب الایمان باب نمبر چوبیس حدیث نمبر تیتیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک باب نمبر سترہ حدیث نمبر دو سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں عرص کیا گیا کون ہے اللہ کے رسول فرمایا وہ جس کی برائی سے اس کا پروسی محفوظ نہ ہو صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب باب نمبر انتیس حدیث نمبر چھہہزار سولہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا صحیح بخاری جلد نمبر نو کتاب التوحید باب نمبر دو حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھہہتہ حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھہہتہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمام عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب بدعل وحی حدیث نمبر ایک حضرت سحیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو عجب حال ہے اس کا ثواب کہیں نہیں گیا یہ بات کسی کو حاصل نہیں اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اس کو نقصان پہنچا تو سبر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب الزہد وررقائق حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اردیس حدیث نمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر سات کتاب المرزا حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بائیالیس اللہم صالی آنا محمد احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے قدر نہیں کرتے ایک صحت و تندرستی دو فرصت کے اوقات صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب الرقاق حدیث نمبر چھے ہزار چار سو بارہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے لوگوں نے ارز کیا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو آپ نے فرمایا مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکاة بھی لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی دوسرے کو بچکاری کی تعمت لگائی ہوگی تیسرے کا مال کھالیا ہوگا چوتھے کا خون کیا ہوگا پانچوے کو مارا ہوگا پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی گرائیاں اس پر ڈالی جائیں گی آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البرری والسلطی والعدب حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو اکیابن حدیث نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ آدھیک حجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب البرری حدیث نمبر چھہ ہزار تئیس حدیث نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسری کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسری کے ساتھ لطف و ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤگے کہ جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب حدیث نمبر چھہ ہزار گیارہ حدیث نمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب العیمان حدیث نمبر 147 احادیث نمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو گریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے صحیح مسلم جلد نمبر دو کتاب السیام حدیث نمبر 2611 حضرت ابو گریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور عجر و سواب کی نیت کے ساتھ راب میں نماز کے لئے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری جلد نمبر تین کتاب صلات التراوی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بدزبان تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب حدیث نمبر چھہزار انتیس اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ کا دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرے نیک اولاد کا جوز کے لیے دعا کریں صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب الوسیعہ حدیث نمبر چار ہزار پانچ احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کے نگاہ سے نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا آپ نے تین بار یہ فرمایا تو ابو زر نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے وہ کون ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو اپنے لباس کو ٹکھنے کے نیچے لٹکانے والا دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیجنے والا صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان حدیث نمبر ایک صبح میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لانتان کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بےہودہ بات کرنے والا اور بدزبان ہوتا ہے سنن ترمیزی کتاب البرری وصلہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سکتر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب البیو حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکیاسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس میں ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو دوسری پسند بھی کرے گا صحیح مسلم جلد نمبر دو کتاب النکاح حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے امارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اسی طرح ہر ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البرری والسلطی والعرب حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو ستاون حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے صحیح بخاری جلد نمبر چھے کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا بھی سواب ملے گا اور چلنے والوں کا سواب کچھ کم نہ ہوگا اور جو شخص گمراہے کی طرف بلائے اس کو گناہ پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور چلنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب العلم حدیث نمبر چھہ ہزار چار سو ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو سنن ترمزی کتاب الرزا حدیث نمبر 1162 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو آپ نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہوئی نہیں تو کھلی تغمت ہوگی صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری والسلطی والعدب باب نمبر ایک ہزار ستر حدیث نمبر چھے ہزار دو سو پینسٹھ حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی راہ دکھائے گا تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب الامارہ باب نمبر سات سو اکیانوے حدیث نمبر چار ہزار چھے سو پینسٹھ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب باب نمبر انہتر حدیث نمبر چھہ ہزار چورانوے حدیث نمبر چھہ ہزار چورانوے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا سنن ترمیزی کتاب البرری والسلہ باب نمبر پیتیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برطن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو صحیح بخاری چلد نمبر سات کتاب العت ایمان باب نمبر دو حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھہتر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الیمان باب نمبر اکیس حدیث نمبر اناسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور کسی کے ایوب ڈھوننے کے پیچھے نہ پڑو کسی کا ایوب نہ ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ پڑھاؤ اور حسد نہ کرو بخص نہ رکھو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب الادب باب نمبر ستاون حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سٹ نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری وسلتی والادب باب نمبر ایک ہزار تیرانوے حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو انسٹ حدیث نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک باب نمبر سترہ حدیث نمبر دو سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے سبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کی سوا اور کچھ نہیں سحی بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب الرقاق حدیث نمبر چھے ہزار چال سو چوبیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنہ کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے صحیح بخاری جلد نمبر سات کتاب المرزہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکھتر حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے سنن ابو دعود جید نمبر تین کتاب العدب حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچھے سی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس آمانت رکھی جائے تو خیانت کرے سحی بخاری جلد نمبر ایک کتاب العیمان باب نمبر چوبیس حدیث نمبر تیتیس حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو سحی مسلم جلد نمبر چار کتاب البری والسلطی والعدب باب نمبر ایک ہزار تیرانوے حدیث نمبر چہ ہزار تین سو انسٹھ اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو آپ نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہوئی نہیں تو کھلی تغمت ہوگی صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری والسلطی والعدب باب نمبر ایک ہزار ستر حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو پیسٹھ سین ابو بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ساتھ کتاب المرزہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھہ سو پیٹھالیس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں کسی کو پچھار دے اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب باب نمبر چھہتر حدیث نمبر چھہزار ایک سو چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری وسلطی ولدب باب نمبر ایک ہزار ساٹھ حدیث نمبر چھہزار دو سو اکیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو سنن ابن ماجہ جلد نمبر تین کتاب الرحون باب نمبر چار حدیث نمبر دو ہزار چار سو تی تالیس احادیث نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی راہ دکھائے گا تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو صحیح مسلم چلد نمبر تین کتاب العمارہ باب نمبر سات سو اکیانوے حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پینسٹ احادیث نبوین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہو نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب حدیث نمبر چھہ ہزار چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب العیمان حدیث نمبر بیالیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں کی مثال بہتی نہر کے مانند ہے جو کسی کے دروازے پر ہو اور وہ ہر روز اس میں پانچ بار نہاتا ہو صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الصلاح حدیث نمبر ایک ہزار چار سو گیارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چھپ رہے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان باب نمبر بیس حدیث نمبر پچھتر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان حدیث نمبر ایک سو سنتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو سنن ترمزی کتاب الرزا حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو آپ نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہوئی نہیں تو کھلی تغمت ہوگی صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البرری والسلطی والعدب باب نمبر ایک ہزار سبتر حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو پینسٹھ یہ لوگوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب الرقاق حدیث نمبر چھہ ہزار چار سو اڑتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ساتھ کتاب المرزہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھہ سو پیٹھالیس حضرت ابو امامہ باحلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا صحیح مسلم جلد نمبر دو کتاب السلات حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستاون انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب التہارہ حدیث نمبر چار سو پچاس حدیث نمبر صل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری وسلتی والعدب حدیث نمبر چھہہزار دو سو سر سٹھ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے سنائے آپ نے بتلایا کہ جنت میں جغل خور نہیں جائے گا صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کتاب العدب حدیث نمبر چھہہزار چھپن احادث نبوی صل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں سے اور نہ خوش ہوتا ہے تین باتوں سے خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کی رسی سب مل کر پکڑے رہو یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو اور نہ خوش ہوتا ہے بے فائدہ بک بک کرنے اور بہت پوچھنے سے اور مال زائے کرنے سے صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب الاخذیہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچپن احادث نبوی صل اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ بیٹھے صحیح بخاری جلد نمبر ساتھ کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیتیس ایک دن ایک آدمی نے آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب الایمان حدیث نمبر بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب البری وسیلتی ولدب باب نمبر ایک ہزار ساٹھ حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو اکیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر کام میں درمیانی رہ اپناو اور جان لو کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے مجھ کو تھاپ لے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب صفت القیام والجنتی وننار حدیث نمبر چھہ ہزار سات سو پینسٹھ حدیث نبوی صل اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ انعائیت فرما دیتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب العلم حدیث نمبر اکہتر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا اسلام افضل ہے تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب العمان حدیث نمبر گیارہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب العمان باب نمبر چار حدیث نمبر پندھرہ حدیث نبوی صل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ پر چلے یعنی علم دین حاصل کرنے کی راہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ سہل کر دے گا صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب الزکر حدیث نمبر چھہ ہزار پانچ سو اٹھارہ جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ کا دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرے نیک اولاد کا جوز کے لئے دعا کریں صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب الوسیعہ حدیث نمبر چار ہزار پانچ حدیث نمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جیسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جیسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب العلم حدیث نمبر تیہتر